ہم امی کے کمرے میں بیٹھے تھے وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی میری ایک ہی بہن پاکستان میں ہے اس کے تینوں بچے بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی آئی ہوئی تھی تو ادھر صوفہ رکھا تھا تو اس پر میں بیٹھا تھا دو لوگوں کا صوفہ تھا ہے وہ والے صاحب برابر میں بیٹھے تھے سب لوگ باتیں کر رہے تھے تو میں نے کوئی دو چار پیسے نکال کر کے والے صاحب ویسی پیش کر دی تو میں نے این اس موقع پر یہ کیا کہ جب میں سمجھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سب اپنے اپنے گپ میں لگے ہوئے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کی جلدی سے چھپا کے مجھے نہیں بتاتا کہ اب نہیں دیکھ رہا تو انہوں نے بڑے زور سے کہا دوبارہ دو جیسے وہ ذرا سختی سے بات کرتا ہے مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ انہوں نے دیکھ لیا وہاں سوچنا ہوں کیوں کہہ رہی ہیں دوبارہ دو ان کا نواسہ ساتھ بیٹھا تھا حمزہ جو ماشاءاللہ سوا چھے فٹ کا ہے اس وقت پونے چھے فٹ کا تھا مجھے تو انہوں نے بہت سختی سے کہا دوبارہ دو اور اپنے نواسے اس کا حمزہ دیکھو مامو نانا کو کیسے پیسے دے رہی ہیں میں نے جیسے پیسے نکالے یہاں رکھ کے والے صاحب کو ایسے یوں کر کے چھپا کے پیش کر دیئے تو ابو نے اٹھا لیے تو دوبارہ جب امی نے کہا کہ دوبارہ دو حمزہ دیکھو مامو کیسے پیسے دے رہے ہیں نانا کو تو میں نے دوبارہ دے دیئے تو والدہ نے کہا کہ اب اسے بتاؤ کہ تم نے ایسے کیوں دیا میں نے کہا دیکھو بھئی حمزہ میاں یہ میرے والے صاحب میں ساری عمر ان کے ہاتھ سے پیسے لیتا رہا ہوں اب میں انہیں یوں نکال کے پیسے دوں گا تو میرے والے صاحب کا ہاتھ یوں دے گا اور وہ آدمی جو ساری عمر اپنے باپ سے پیسے لیتا رہا ہے جب میں نے کہا اپنے بھانجے سے میں نے کہا حمزہ میاں جس وقت ابو کا ہاتھ ایسے ہوگا میں تو مر جاؤں مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا میں زندہ نہیں بچوں گا کہ میرے سامنے میرے باپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس لیے بٹا میں ایسے دیتا ہوں یہاں رکھ کے والے صاحب یہاں سے اٹھا لیں انہیں میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نہ بڑھا جس طرح سے قرآن وقتوں میں بادشاہوں کو نظر اور نیاز دی جاتی تھے جیسے آج بھی مزاروں پر ادھر ادھر پیروں کو ایسے کر کے نظر دی جاتی ہے پیر صاحب ہاتھ لگا دیتے ہیں یا کبھی کبھی اٹھا بھی لیتے ہیں تو سمجھئے وہ نظر اور نیاز قبول ہو گئی ہے بچے جس وقت میں یوں کر کے دوں گا اور ابوں کا ہاتھ ایسے اٹھے گا میں تو مر جاؤں گا اٹھوں گا یہ میرے باپ کا ہاتھ میرے سامنے پھیلا ہوگا اس لیے میں ایسے کر کے نظر پیش کرتا ہوں چھپا کے کہ کوئی دیکھ نہ لیں کہ باپ ہاتھ پھیلا رہتا ہی نہیں نہیں باپ نظر قبول کر رہا ہے اس نے ہاتھ لگا دیا تو قبول ہوتے ہیں اب وہ حدیث مبارک کا مفہوم ذہن میں لائیں جب سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کہا کہ تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے تیرے باپ کا لوگ بھاگتے ہیں میں آخری بات کروں لوگ بھاگتے ہیں وہ فلان پیر صاحب سے دعا کرالیں ہیں جی وہ فلان مزار پہ دعا کرلیں وہ پیر صاحب کا جھوٹا پانی پی لیں ہیں جی وہ پیر صاحب کی جھوٹیاں اٹھا لیں بخشے جائیں گے سواب ملے گا ارے یار دو عدد پیر تمہارے گھر میں بیٹھیں ایک عورت ایک مرد دو پیر تمہارے گھر میں بیٹھیں ہیں یار جا کے ان کی جھوٹیاں سیدھی کر ان کا جھوٹا پانی پی ان کے پیر دبا پیر صاحب کے بجائے باپ کو نظر اور نیاز پیش کر جا کے اببہ کے جھوٹے پالش کر ماں کی چپلے سیدھی کر کے رکھ دو پیر گھر میں بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈنے کہیں اور جاتے ہو شرم نہیں آتے